تو چلے دوستو اب یہاں پر دیکھتے ہیں مانو ادھکار سمبندیت مہتوپون پرشن اتر تو سب سے پہلا پرشن ہے یہاں پر مانو ادھکار سررکشن ادینیم میں کیا پراؤدھان دیا گیا ہے تو دیکھیں مانو ادھکار سررکشن ادینیم کے انترگت راشتے مانو ادھکار آیوگ بھی آتا ہے راجے مانو ادھکار آیوگ بھی آتا ہے لیکن جلہ مانو ادھکار آیوگ نہیں آتا اور ساتھ ساتھ ماناو ادھکار نیال لے بھی آتا ہے ٹھیک ہے یہ تینوں ہی ماناو ادھکار سررکشن ادینیم کے انترگت آتے ہیں تو اس لئے اس پرشن کا بلکل صحیح جواب ہو جائے گا اوپسن نمبر اے اے بی اور ڈی ٹھیک ہے اگلا پرشن ہے آپ پر پرشن نمبر دو نمیلکت میں سے کسی راج ماناو ادھکار آیوگ کے ادھکس یا کسی انسدسک کو ہٹانے کا ادھکار پرابت ہے تو دیکھیں اپنے میں تھوڑا سا آپ کو ویسلیشن کر دیتا ہوں دو طریقے کے ماناو ادھکار آیوگ ہوتے ہیں ایک راشتے اسطر پر ہوتا ہے اور ایک راججے اسطر پر تو راشتے اسطر پر ہو یا پھر راججے اسطر پر دونوں کے سدسے کو ہٹانے کا پراؤدان یا ہٹانے کی سکتی کس کے پاس ہے راشت پتی کے پاس ہے ٹھیک ہے تو اس لئے اس پرشن کا بلکل صحیح جاؤ ہو جائے گا بھارت کے راشت پتی ہی راججے ماناو ادھکار آیوگ یا پھر راشتے ماناو ادھکار کے سدسے کو ہٹا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگلا پرشن ہے پر پرشن نمبر تین ماناو ادھکار دیوست دوزار بیس کی ویسے کیا تھا تو ماناو ادھکار دیوست دوزار بیس کا جو ویسے تھا وہ تھا بہتر پنر پرابتی ماناو ادھکاروں کے لئے کھڑے ہو جاؤ تو اپسن نمبر سی اس پرشن کا بلکل صحیح جواب ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا پرشن ہے آپ پر پرشن نمبر چار راشتے ماناو ادھکار آیوگ کے ادھکس کون ہونے چاہیے تو دیکھیں راشتے ماناو ادھکار پوچھا ہے نا آپ پر تو راشتے ماناو ادھکار آیوگ کے ادھکس جو ہوتے ہیں وہ سروچ نیائل لے یعنی کہ سپریم کورٹ کے مکھے نیائدیس جو کی سیوانیورت ہو چکے ہیں یعنی کہ جو ریٹیر جو جس ہوتے ہیں نا سپریم کورٹ کے وہی راشتے ماناو ادھکار آیوگ کے ادھکس یا پھر سدیسے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اگلا پرشن ہے آپ پر پرشن نمبر پانچ راشتے ماناو ادھکار آیوگ کے ادھکس اور سدیسے کی نیوکتی کون کرتا ہے تو دیکھیں آپ پر راشتے ماناو ادھکار پوچھا گیا ہے تو اگر راجے ماناو ادھکار آیو کے سدیسے کی نیوکتی پوچھے تو راجے ماناو ادھکار کے سدیسے کی نیوکتی کرتا ہے راجے پال وہی پر اگر پوچھے کہ راشتے ماناو ادھکار آیو کے سدیسے کی نیوکتی کون کرتا ہے تو راشتے ماناو ادھکار آیو کے سدیسے کی نیوکتی کرتا ہے راشت پتی تو یہاں پر آپ پر دھیان رکھنا ہے راشتے پوچھے راشتے ماناو ادھکار ایوک کی نیوکتی کرے گا تو راشت پتی اور راجے ماناو ادھکار ایوک کی نیوکتی پوچھے تو یہاں پر کرتا ہے راججے پال تو اس لئے اس پرشن کا بلکل سیجوا بجائے گا اپسن نمبر اے اگلا پرشن ہے پر پرشن نمبر چھے ماناو ادھکاروں کی سار بھومک گوشنا کو سنیوکت راشت مہاسبہ دوارہ کس ورس میں اپنا گیا تھا تو یہ اپنا آگا تھا انیس سو اڈتالیس میں ٹھیک ہے دس دسمبر انیس سو اڈتالیس میں اسی وجہ سے دس دسمبر کو ماناو ادھکار دیوست کے روپ میں منا جاتا ہے ٹھیک ہے اگلا پرشن ہے یہاں پر پرشن نمبر سات ماناو ادھکار سررکشن ادینیم ادینیم کی کون سی دھارہ کے تحت ویسے جانچ ایجنسی کا گھن کا پراؤدھان کرتا ہے تو دیکھیں ماناو ادھکار سررکشن ادینیم کی دھارہ جو ہے وہ سی دس کے انترگت اسی ویسے ایجنسی کے جانچ کا گھن کا پراؤدھان کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس پرشن کا سہی جواب جائے گا اپسن نمبر دی سی دھارہ نمبر سی دس اگلا پرشن ہے آپ پر پرشن نمبر آٹھ ماناو ادھکاروں کا سررکشن ادینیم کی دھارہ ٹو ون کے انوسار ماناو ادھکار کس سے سمبندیت ادھکار ہے تو کیا جیون سے سمبندیت ہے کیا سویتندرتا سے سمبندیت ہے کیا سمانتا سے سمبندیت ہے کیا ویکتی کی گریمہ سے سمبندیت ہے تو دیکھیں ماناو ادھکاروں کا سررکشن ادینیم کی دھارہ ٹو اے ہے اس کے انوسار ماناو ادھکار جیون سمانتا سویتندرتا اور ویکتی کی گریمہ ان چاروں سے ہی سمبندیت ہے ٹھیک ہے تو اس لئے اس پرشن کا سئی جواب ہو جائے گا اوپسن نمبر اے اے بی سی دی چار اوپسن یہاں پر سئی ہو جائیں گے ٹھیک ہے اگلا پرشنے آپ PRS number 9 راشتری ماناو آد Итакار آئیو کی استحابنہ کس ورس کی گئی تھی تو دکھیں بھارت میں جو راشتر ماناو آدھیکار آئیو کی استحابنہ کی گئی تھی وہ انیس سو تیرانہ میں ایسیو میں کی گئی تھی ٹھیک ہے اگلا پرشنے آپ PRS number 10 مانو عدکار دیوش پرتی ایک ورس کس تاریک کو منا جاتا ہے تو مانو عدکار دیوش پرتی ایک ورس یہاں پر دس دسمبر کو منا جاتا ہے ٹھیک ہے اگلا پression ہے آپ پر پression no.11 ہے راشتے مانو عدکار آئے کی سدشت کی سیونیورتھی کی آئیو کتنی ہے یعنی کہ جو راشتے مانو عدکار آئیوگ ہے اس کے انترگت جو ادیاکس ہوتے ہے یا اس کے سدشت ہوتے ہیں ان کی سیونیورتھی کی کتنی آئیو ہے تو ستر ورس کی آئیو میں یہاں سے ریٹائر ہو جاتے ہیں اپنے پد سے استیفہ دے دیتے ہیں اگر ان کی آئیو ستر ورس ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اگلا پرشن ہے پر پرشن نمبر بارہ راشتیہ مانا و ادکار آئیوگ کے ادھیکس یا کسی انہیں سدسے کو ہٹانے کی سکتی نمی لکیت میں سے کس کے پاس ہے تو دیکھیں راشتیہ مانا و ادکار آئیوگ ہو یا پھر راجہ مانا و ادکار آئیوگ ہو ان دونوں کے سدسے کو اپنے پد سے ہٹانے کی جو سکتی ہے وہ بھارت کے راشت پتی کے پاس ہی ہے ٹھیک ہے اوپسن نمبر بیس پرشن کا سیجواب ہو جائے گا اگلا پرشن ہے پر پرشن نمبر تیرہ راشتیہ مانا و ادکار آئیوگ دورہ کسی بھی روپ میں پرابت سبھی شکایتیں پرابت کرنے کی تھی سے کس تاریخ کے بھیتر پنجکرت کی جائیں گی اور انہیں ایک سنکھین اردشت کی جائے گی کی تار presنے پر پرشن ہے پر پرشن ہے پر پرشن ہے نمبر 14 راشتیہ مانا و ادکار آئیوگ ہین ایک اچ آر سی کی استھاپنا کس ورس ہوئی تو راشتیہ مانا و ادکار آئیوگ کے استھاپنا ہوئی تھی 19 1993 میں is اگلا پرشن ہے پر پرشن ہے اے مانا ادکار سریکشن آدھی ایک ان میں سے کیا ہے کیا سمیدانک نکائے ہے یا سامیدک نکائے ہے تو دیکھیں مانا و ادکار آیوگ جو ہے یہ سمیدان میں مول روپ سے نہیں تھا تو اس لئے اس کو سمیدان میں ویدی کے دورہ استعافت کیا گیا تھا اس لئے اس کو یہاں پر سامیدک نکائے کہا جاتا ہے تو سامیدک نکائے ان کو کہا جاتا ہے جو مول روپ سے سمیدان میں نہیں لکھی ہوئی تھی بلکہ ان کو بعد میں قانون بنا کر ویدی بنا کر سمیدان میں ساملکیا گیا ہے اور سمیدانک کن کو کہا جاتا ہے جو مول روپ سے سمیدان میں لکھی ہوئی ہے ان کو سمیدانک نکائے کہا جاتا ہے تو اس لئے اس پرشن کا سہی جواہ ہو جائے گا اپسن نمبر بی اگلا پرشن ہے اپر پرشن ہے نمبر سولے مانا و ادکار آئیوگ پر سنیوکت راشت آئیوگ کو خالیستان دوارہ پرتستہ پت کیا گیا تھا اگلا پرشن ہے اپر پرشن نمبر سنیوکت راشت مانا و ادکار پریشت کون سی دھارہ کے مادیم سے راشتہ مانا وعدکار آیوگ کو سویتہ سنگیان لینے کی سکتی پردان کی گئی ہے یعنی کہ مانا وعدکار سررکشن ادینم کی ایک ایسی دھارہ ہے جس کے دوارہ سے راشتہ مانا وعدکار آیوگ سویتہ ہی سنگیان لے سکتا ہے کسی معاملے پر تو یہ کون سی دھارہ کے انترگت آتا ہے دھارہ بارہ کے انترگت آتا ہے تو پرشن کا سیجہ ہو جائے گا اپسن نمبر سی اگلا پرشن ہے پرشن نمبر اٹھارہ راج مانا وعدکار آیوگ کے کتنے سدسے ہو سکتے ہیں تو دیکھیں ادینکس کو چھوڑ کر پوچھا گیا یہاں پر تو راج مانا وعدکار کے آیوگ کے جو سدسے ہو سکتے ہیں وہ دو ہو سکتے ہیں اور اگر آپ سے کل سدسے پوچھے تو ایک اور اس میں ایڈ کر دینا جو کس کا ادینکس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کل پوچھے تو یہاں پر تین ادینکس ہو جائیں گے لیکن اگر ادیعکس کو چھوڑ کر پوچھے جائے تو یہاں پر دو سدس سے ہو جائیں گے تو اس لئے اس پرشن کا بلکل صحیح جواب ہو جائے گا اپسن نمبر اے دو سدس سے اگلا پرشن ہے پر پرشن نمبر انیس سین یکتراشت محاصبہ دوارہ مانو عدکاروں کی سار بھوم گوشنہ خالستان کو پارت کی گئی تھی یعنی کہ سار بھوم گوشنہ جو ہے وہ کب پارت کی گئی تھی تو دس دسمبر 1948 ایسیو میں یہ گوشنہ یہاں پر پارت کی گئی تھی اس پرشن کا صحیح جواب ہو جائے گا اپسن نمبر بی اگلا پرشن ہے پر پرشن نمبر بیس مانو عدکار سرکشن عدنیم ورس میں پارت کیا گیا تھا تو مانو عدکار سرکشن عدنیم جو ہے 1993 ایسیو میں پارت کیا گیا تھا اگلا پرشن ہے پر پرشن نمبر 21 مانو عدکار سرکشن عدنیم 1993 کے تحت نمی لکھت میں سے کس نیال لے کو گوپ میں کاریا کرنے کے لیے نامیت کیا گیا تھا تو اس پرشن کا صحیح جواب ہو جائے گا اپسن نمبر اے ستر نیال لے ٹھیک ہے ستر نیال لے کو یہ جمعہ سو پا گیا تھا اگلا پرشن ہے پر پرشن نمبر 22 بھارت نے ورس میں بال عدکاروں پر سنیق تراشت سمیلن کی ابھی پشتی کی تھی تو بھارت نے کون سے ورس میں بال عدکاروں پر سنیق تراشت سمیلن کی ابھی پشتی کی تھی اپسن نمبر اے 1912 میں ہوتے ہیں اور گریما اور عدکاروں میں سمان ہوتے ہیں اس کی پرتیاب ہوتی یعنی کہ اس کی گارنٹی خالستان کے تحت دی جاتی ہے کس کے تحت یہ گارنٹی دی جاتی ہے تو یہ گارنٹی دی جاتی ہے مانو عدکاروں کا سار بھوم گوشنا پتر جو کہ دس دسمبر انیس سوڑ تالیس میں پاریت ہوا تھا ٹھیک ہے تو اس پرشن کا صحیح جواب ہو جائے گا اپسن نمبر اے اگلا پرشن ہے پر پرشن نمبر 24 راشتی مانو عدکار آιο کس پرکار کی سکایتوں پر وچار نہیں کرتا یعنی کہ راشتی مانو عدکار کس پرکار کی سکایتوں پر وچار نہیں کرے گا عائصے پشت اور نام رہیت یعنی اگر آپ نے کوئی سکایت دیا ہے اور اس میں کچھ سپسٹ ہی نہیں ہو رہا ہے سپسٹ کرن صحیح طریقے سے لکھا نہیں کہا ہے کہ اے ایسہ پر یہ وچار نہیں کرے گا اور اگر آپ نے اس پر اپنا کوئی نام پتہ نہیں ڈالا ہے تو بھی اس پر ویچار نہیں کرے گا ٹھیک ہے بلکہ اگر کوئی چھوٹی سی کا عطب ہے نا تو اس پر بھی آپ کے ویچار کر سکتا ہے تو اس لئے اس پرسن کا صحیح جواب ہو جائے گا بی اور سی بی اور سی کون سے وکلپ میں آپ پر دی گئے اوپسن نمبر اے میں ٹھیک ہے تو اوپسن نمبر اے اس پرسن کا بلکل صحیح جواب ہو جائے گا اگلا پرسن ہے آپ پرسن نمبر پچیس راج مانا و ادھکار آیو کا مکھن نیادیس بھی हوسکتا ہے یا کوئی انہی نیادیس بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو راچ مانا و ادھکار آیو کے انترکت جو عدیس ہوگا وہ ہائی کوٹ کا مکھن نیادیس ہوگا اور راشتی ہے مانا و ادھکار آیو میں پوچھے تو وہاں پر سروچ مکھن نیادیس ہوگا جو کی سیون ایورت ہوگا ٹھیک ہے یہ دونوں انترکتا آپ کو یہاں پر دھیان رکھنے ہیں تو اس پرسن کا سی جواب ہو جائے گا اوپسن نمبر بھی ا جس Minutenありがとう سمنورت یہاں اگنی نیاڈیس ٹھیک ہے اگلا پرسنے یہ پر پرسنے نمبر 26 راستہ معنو عدکار آیوگ کا مکھ آلے کہاں پر ہے تو راستہ معنو عدکار آیوگ کا مکھ آلے آپن نئے دلی میں ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا پرسنے ہیں اپر پرسنے نمبر 27 راستہ معنو عدکار آیوگ ان گٹناوں کے سنبند میں شکائطوں پر دھیان نہیں دے گا جو شکائطیں درج کرنے سے خالستان کی عودی سے پہلے ہوئی ہے یعنی کہ کتنی عویدی سے پہلے درج ہوئی ہے اس پر یہاں پر دھیان نہیں دے گا تو اس پرشن کا صحیح جواب ہو جائے گا اوپسن نمبر بی ایک ورس کے بھیتر جو یہاں پر شکایت درجن ہے ان پر یہاں پر دھیان نہیں دے گا ٹھیک ہے اگلا پرشن ہے یہاں پر پرشن ہے نمبر اٹھائیس راشتی ہے مانو ادھیکار آیوک کے ادھیاکس اور سدسوں کی نیوکتی کون کرتا ہے تو دیکھر راشتی مانو ادھیکار کے آیوک کے جو ادھیاکس ہوتے ہیں یا ان کے سدسوں جو تھے ان کی نیوکتی بھارت کے راشت پتی کرتے ہیں وہی راج مانو ادھیکار کے آیوک کے ادھیاکس اور سدسوں کی نیوکتی راجے کے راجے پال کرتے ہیں ٹھیک ہے پرشن کا صحیح جو ہو جائے گا اوپسن نمبر اے بھارت کے راشت پتی اگلا پرشن ہے پر پرشن نمبر 29 نمبر لکھت میں سے کس ورس میں حال ہی کا سوچنا کا ادھیکار سنسودن ادینیم ادینیمت کیا گیا تھا تو ورس 2019 اوپسن نمبر سی اس پرشن کا بالکل صحیح جواب ہو جائے گا اگلا پرشن ہے پر پرشن نمبر 30 مانو ادھیکار سنرکسن ادینیم کے تحت راشتی مانو ادھیکار کمیشن بھارت میں کس ورس استعافت کیا گیا تھا تو مانو ادھیکار سنرکسن ادینیم کے تحت راشتی مانو ادھیکار کمیشن 1933 میں اس میں یہاں پر استعافت کیا گیا تھا ٹھیک ہے